موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غیر مسلموں کی طرف سے ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر تمہارا اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے اور اسی طرح کے سوالات جو ہے وہ ملہدین کی طرف سے بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی محبت کرتا ہے دیکھیں نا ماں باپ بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ماں باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں ان کو کبھی اس طرح کی تکلیف نہیں دیتے اور وہ خدا جو اتنی محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو ایسی سزائیں کیوں دیتا ہے تو دیکھیں پہلے تو آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے نا میں آپ کو چند ایک مثالیں بھی دوں گا لیکن اس کو ذرا تفصیل سے آج دیکھتے ہیں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھنے میں آسان ہوں گی کہ دیکھیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر والدین سے ماں باپ سے جو اس بندے کے ماں باپ ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ رحیم و شفیق ہے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو حصے کیا اور ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا اور وہ حصے سے ہیوانات درندے انسان ساری مخلوق جو ہے وہ اس ایک حصے سے رحم حاصل کر کے ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے تو سوچو وہ نینیانوے حصے جو نہیں آتا کیے اس کے اندر کس قدر رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حصہ رحمت یعنی وہ جو نینیانوے حصے ہیں ان حصہ رحمت سے پھر اپنے بندوں میں اس رحمت کو تقسیم کر کے رحم فرما کے بندوں پر بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو اب سوال وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں کیوں رکھی ہیں آخر ہم تو اسی کے بندے ہیں جب بندے اس کے ہیں تو پھر یہ سزا کیوں دیتا ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ آخرت میں گناہگاروں کو پھر عذاب کیوں دے گا تو بھئی دیکھو جہاں تک دنیا کی سختیوں اور تکلیفوں کا تعلق ہے نا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے جو لوگ عارف باللہ ہوتے ہیں جن کو ہم عارفین کہتے ہیں وہ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں ہم اگر ان پریشانی اور تکلیفوں سے نالاں ہیں تو محض اس لیے کہ ہم اصل حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں دیکھو بچہ اگر پڑھنے لکھنے میں کوئی کتاہی کرتا ہے تو والدین اس کو عدب سکھاتے ہیں اور وہ نادان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں چھوٹے بچے سے آپ پوچھیں کیا یہ جو سکول گوئنگ کٹز ہوتے ہیں یہ کالج میں بھی کہتے ہیں کیا یار سارا وقت پڑھنے کے بارے میں بولتے رہتے ہیں کیا زندگی میں صرف پڑھنے کے لیے لکھا ہے اور وہ جو پڑھتا نہیں ہے تو ماباب اس کو عدب سکھاتے ہیں اس کو عدب کراتے ہیں اس کے لیے سختی بھی کرتے ہیں تو کیا ماباب اس پہ ظلم کر رہے ہیں نہیں اس کی بھلائی کے لیے کیونکہ وہ اپنی نادانی میں اپنے کھلنڈرے پن میں وہ اس چیز کو ظلم سمجھ رہا ہے اصل میں وہ ظلم نہیں ہے وہ اس کی دنیا سوارنے کا ایک عمل ہے اور یہ تو عام بات ہوگی اور جو مسلمان ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں کا علوم جب دیتے ہیں اپنے بچے کو دنیا اور آخرت دونوں کے سوارنے کی ان کو محنت کرتے ہیں دیکھیں بچے کبھی کہتے ہیں کہ وہ دیکھو ہمارے پڑوسی کا بچہ وہ تو سکول سے آکے اپنا کام کرتا ہے یا کھیلتا رہتا ہے ہمیں تو آپ مولوی صاحب سے بھی پڑھاتے ہیں ہمیں ہومورک بھی کرنا پڑتا ہے ہمارے کھیل کا ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں نماز بھی پڑھو تو یہ تو ہم زیادہ محنت کر رہے ہیں ان کی بنسبت تو آپ دیکھیں نا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا اللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور محنت صرف دنیاوی کاموں تک محدود نہیں ہے آخرت سوارنے کے لیے بھی محنت درکار ہے تو ایک انسان جو مسلمان ہے اس کے اوپر ذمہ داری بھی پھر دوہری ہے کہ اس نے دنیا بھی دیکھنی ہے اور آخرت کی فکر بھی کرنی ہے اور دنیا اس لیے دیکھنی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اسے دنیا کی نیابت دی ہے خلافت دی ہے دنیا کے امور بھی اس نے دیکھنے اور ان کو دین کے اعتبار سے اچھے انداز میں انجام بھی دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے اگر کوئی بچہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو والدین جو ہے اس کو پرحیس کرواتے ہیں اب باہر سے دیکھنے والا تو یہی کہہ گا نا کہ بھئی ظلم کر رہے ہیں بچے کو آپ اچھا کھانا نہیں دے رہے گوشت نہیں کھلا رہے پیزا نہیں کھلا رہے برگر نہیں کھلا رہے آپ اس کو دلیا کھلا رہے ہیں سوپ پلا رہے ہیں ڈبل لوٹی کھلا رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی وہ ظلم نہیں کر رہے اس کی کنڈیشن کے لحاظ سے اس کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کو کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس کو آپریشن کروانا پڑے تو اب آپ ڈاکٹر پہ برس پڑیں گے کہ ارے تم ننی سی جان کو کٹتے ہو یہ ننی سی جان کو کٹے گا تو ہی تو اس کے اندر سے اس چیز کو نکالے گا جو نکالنی ہے پھر سیدھے گا پھر اللہ کے حکم سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو دنیا بھی یہ اگزیمپلز میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بظاہر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اناثر جو ہیں ہماری زندگی میں ہمارے پر سختی کر رہے ہیں اصل میں اس میں ہمارے لیے رحمت اور فلاہ ہوتی ہے تو یہ ظلم نہیں ہوتا ان تمام اگزیمپلز کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان اگزیمپلز کو کوئی ظلم نہیں گردانتا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تکلیف ہے تو اس لیے ہے تاکہ ہمیں لانگ ٹم راحت مل سکے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان آیتیں بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے اور یہ فلسفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ ہم تمہیں کیا کریں ان آزمائشوں سے گزاریں تاکہ پھر دیکھوے کہ تم دیکھو کہ تم ان آزمائشوں میں کیسے اترتے ہو اچھے عمل کر کے آتے ہو یا برے عمل کر کے آتے ہو شکوا کر کے آتے ہو یا صبر و شکر کر کے آتے ہو لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَعْمَلَ یہی مقصد ہے زندگی اور حیات کا کہ انسان اس دنیا میں جو آیا ہے تو مختلف مدارج سے گزرتا ہے اور پھر اس کا نظب العین اور مقصد یہی ہے کہ وہ ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے کہ نہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا کبھی بھوک سے کبھی نعمتوں کی چھن جانے سے کبھی اور مختلف معاملات زندگی سے کبھی آسائشوں کے کم ہو جانے سے مختلف طریقے سے کبھی خوف سے کبھی بھوک سے اور اس آزمائش کی وجہ کیا ہے تو اس سے ایک طریقے کی ہمارے اندر کی کسافتیں صاف ہوتی ہیں ایمان والوں کی کسافتیں صاف ہوتی ہیں لیکن کم اقل لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے وہ حرف شکایت زبان پر لاتے ہیں یا دوسروں کے اوپر اس قسم کے جملے کرتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے اچھا حدیث میں بھی ہے کہ جب اہلِ مسائب کو ان کی تکالیف و مسائب کا عجر قیامت کے دن دیا جائے گا تو لوگ یہ تمنہ کریں گے کہ یہ عجر ہمیں ہمیں مسائب اتنی زیادہ ہوتی کہ پھر ہمیں اسی کا عجر ملتا رہتا یعنی ہمارے درجات بلند ہو جاتا تو وہ یہ تمنہ کریں گے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دنیا میں تکلیف دی جاتی تاکہ پھر ہمیں یہاں اس کے نتیجے میں اتنا بڑا عجر جو مل رہا ہے ترمیز شریف کی روایت کا مفہوم بتایا میں نے آپ کو تو بہرحال ایمان شرط ہے ہر چیز کے لیے کیا ایمان شرط ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ عجر ایمان والوں کو ملے گا جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے وہ عجر کا طالب بھی نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ سے عجر کے طالب ہوگے نا ایک شخص کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ کیوں طلب کرتا ہے پھر آپ اگر مثال کے طور پر اس دنیا میں کسی کے ہاں نوکری کرتے ہیں تو تنخواہ بھی تو اسی سے لیں گے نا آپ برابر والی کمپنی میں تو جا کے تنخواہ نہیں مانگتے آپ کام کسی کے لیے کرتے ہیں تنخواہ کسی سے نہیں مانگتے تنخواہ اسی سے مانگتے جس کے لیے کام کرتے ہیں ایکسپیکٹ پہ یہی کرتے ہیں جب اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے تو پھر اللہ سے عجر کیوں مانگتے ہو تم تو اللہ کے ساتھ تم نے سینکڑ و خدا بنا رکھے یا کوئی خدای کو نہیں مانتا تو جب تم سرے سے انکار کرتے ہو اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کو نہیں مانتے اس پر اپنی زندگی نہیں گزارتے تو پھر اس سے عجر و ثواب بھی تمہارا مانگنا بنتا ہرگز بھی نہیں ہے ٹھیک ہوگی بات تو اسی لیے یہ تمام معاملات کس لیے ہوتے ہیں اہل ایمان کے لیے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان کی بخشش کا یہ سامان کیا ہوتا ہے کہ انہیں ذری سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس کا بھی اللہ تعالی عجر و ثواب انہیں انعیت فرماتا ہے تو لہذا مومنین جو ہیں وہ اللہ تعالی کی ایک طریقے سے ان پر یہ رحم و کرم بھی ہوتا ہے کہ آلام و مسائبس آتے ہیں تو پھر ان کے درجات بلند ہوتے ہیں انہیں نیکیاں آتا ہوتی ہیں اور ان کے لیے آخرت کا سامان جو ہے وہ زیادہ مہیا ہوتا ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یوں ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں اگر انسان گناہگار ہو تو پھر یہ جو مسئبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس سے پھر کیا ہوتا ہے گناہ کم ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک طریقے کی انسان کو وارننگ بھی آتی ہے کہ صدر جاؤ صدر جاؤ صدر جاؤ اب بھی وقت ہے توبہ کر لو معافی مانگ لو اللہ تعالی کی طرف آ جاؤ تو یہ ایک طریقے کا اس کو عدب سکھانے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالی جو ہے یہ امتحان لیتا ہے اب اس دیکھو نا اب آپ کسی سکول میں ایڈمیشن لیتے ہو تو پھر آپ کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کہو کہ بھئی اتنی سٹریس ہوتی ہے اتنا پڑنا پڑتا ہے تاکہ یہ چیز جانی جا سکے کہ کون محنت کر رہا ہے آگے بڑھنے کے لیے اور کون فیل ہو کے پیچھے رہنا چاہتا ہے تو ان امتحانات کو اگر کوئی یوں کہہ دے کہ بھئی ہمارے آساب پہ بڑا بوجھ پڑنا ہے ہمیں رات کو جاک کے پڑنا پڑنا ہے ہماری صحیح خراب ہو رہی ہے یہ ظلم ہے تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تو پروسس ہے یہ تو پروسس ہے تو یہ بھی پروسس آف لائف ہے دنیا کی زندگی کا یہ پروسس ہے کہ ان چیزوں سے گزرنا ہے اچھا جو یہاں نافرمانیاں کرتا ہے تو اس کو سزا بھی تو ملے گی تو بہرحال ان مسائب و علام میں اللہ تعالیٰ کی ہزار حکمتیں ہیں اور ہزار رحمتیں پوشیدہ ہیں کس کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے وہ این رحمت و حکمت ہے اچھا اب رہا ہے آخرت کا معاملہ کے بے مجرموں کو سزا دینا تو اول تو ان کا جرم ان کا مجرم ہونا یہی سزا کے لئے کافی ہے حق تعالیٰ نے تو اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھے تھے اس کے لئے انبیاء کرام کو بھی بھیجا اپنی کتابیں بھی نازل کی انسان کو بھلے اور برے کی تمیز بھی سکھائی عقل بھی دی شعور بھی دیا سہد بھی دی نعمتیں بھی عطا کی تو اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ تمام معاملات کر دی اور اس کے بعد کوئی یوں روگردانی کرے اور حکم کی تعمیل نہ کرے تو پھر وہ سزا کا حق دار ہے مثال کے طور پر اب آپ اس کو دنیاوی اگزیمپل سے سمجھے کہ اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ قوانین ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں نا پروسیجرز بائی لاز رولز ان ریگولیشنز اگر آپ انہیں فالو نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو اب آپ کہیں کہ میرے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے رولز کو فالو نہیں کیا تو جب رولز بتا دیا گیا کہ ان رولز کے تحت زندگی کو گزارنا ہے اب جو ان رولز کو نہیں فالو کرے گا تو پھر سزا کا حق دار ہے وہی جو معاملہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ویسی معاملہ آخرت میں رکھا ہے فرق کیا ہے کہ دنیا میں سزا کی ایک مقدار ہے اور اس مقدار میں سب سے بڑی مقدار کیا ہے عمر قید کی سزا جو کافر ہیں جو مشرق ہیں ان کی بھی یہ عمر قید کی سزا ہے جہنم کی لیکن وہاں پر عمر پوری نہیں ہوگی تو اس لیے کیا ہے کہ خالدی نافیہ وہ ہمیشہ اس میں پڑے رہے ہیں تو اگر ان مجرموں کو سزا نہ دی جائے تو پھر یہ سارا کے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اب آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں اگر آپ نافرمانوں کو بدکاروں کو سزا نہ دیں کوئی سزا کا چکر ہی نہ ہو تو دنیا کا نظام تو سارا کے سارا درہم برہم ہو جائے گا پھر کسی کا مال کسی کی عزت محفوظ ہی نہیں ہوگی لوگ آئے گئے دن قانون ہی نہیں ہوگا تو توڑنا کیا ہے جنگل کا قانون ہوگا تو اس کو آپ اگر ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ آخرت کا عذاب کفار کو تو بطور سزا ہوگا لیکن گناہگار مسلمانوں کو بطور سزا نہیں ہوگا بلکہ یہ ان کے پاک کرنے کا انتظام ہوگا جس طرح کپڑے کو میل کچیل دور کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے پٹھا جاتا ہے آپ اس کو واشر میں ڈالتے ہیں وہ گھومتا ہے اس کو وہ ادھر پھیکتا ہے ادھر پھیکتا ہے اس کو رگڑتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے آپ اس کو ڈرائے کرتے ہیں تو اجلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہی معاملہ ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے اس کی ذرا سا معاملہ اس کے ساتھ سیدھا کیا جاتا ہے اس کی تطہیر ہوتی ہے اس تطہیر کے بعد اسے پھر اللہ تعالیٰ ابنی رحمت سے اس کے گناہوں کو صاف کر کے دھوکے اسے اس کے عذاب کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما جائے گیا بارال جنت پاک جگہ ہے اور پاک لوگوں ہی کے شایع نشان ہے جب تک گناہوں کی گندگی اور علائش سے صفائی نہ ہو وہاں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے اور پاک صاف کرنے کی مختلف صورتیں ہیں جس کے لیے جو صورت اللہ کی مرضی کسی کو بغیر حساب کے ڈال رہا ہے کسی کو اپنی رحمت سے ڈال رہا ہے کسی کو اپنے فضل سے ڈال رہا ہے کسی کو جہنم میں ڈال کے صاف کر کے ڈال رہا ہے اس کی مرضی وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے بعضے لوگوں نے دوسروں کے حق میں ڈاکے مارے ہوں گے ان سے وہ حق لے کے پھر عدل بدل کیا جائے کہ بھئی تمہیں اپنی نیکیاں انہیں دینی ہوں گی جن کے تم نے حق مارے ہیں یا پھر ان کے گناہ پکڑ لو اگر نیکیاں نہیں ہیں آپ چکر یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے رہتے دنیا اتنی زیادہ چھا جاتی ہے ذہنوں پر تو یہ پھر انسان اس قسم کے سوالات اس کے ذہن میں اُبھرتے رہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ پندرہ منٹ کی گفتگو جو ہے پندرہ سولہ منٹ کی گفتگو اس سے یہ بات آپ کے ذہن میں ذرا آسان ہوگی ہوگی سمجھنے کہ اللہ تعالی جو ہے جب اتنی محبت کرتا ہے تو پھر سزا کیوں دیتا ہے یوں مصیبتوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے آزمائشوں سے کیوں گزارتا ہے اور پھر مسلمانوں کو آزمائشوں سے کیوں گزارتا ہے پھر آخرت میں عذاب کا معاملہ کیوں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں